نبیل میں تمہیں کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنے دوں گی جانو تم ایسے ویسے بھی ایسی ویسی حرکت کہاں کرنے دیتی ہو میں کڈناپنگ کی بات کری ہوں نبیل جانو تم یہی چاہتی تھی نا میں کام کروں دیکھو کتنا بڑا کام گیا میں نے پورے دس لاکھ کا پروفٹ ہوگا ہاں اور اگر پکڑے گئے نا تو دس سال کے لیے اندر بھی جاؤ گے لوگ روزی کے لیے کتنے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں جانو اور کہیں جاگے روزی ملتی ہے مجھے گھر بیٹے مل رہی ہے اور تم چاہتی ہو میں جانے نو اس کو روزی تم نے ریما کے ساتھ ساتھ کسی روزی کو بھی کڈناپ کیا نبیل نہیں جانو میں نے کسی روزی کو کڈناپ نہیں کیا کیسی باتیں کر رہی ہو یہ ریما خود کڈناپ ہو گیا یہ ہم دوسری مدد کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر جو کرنے کروں یاد رکھو کہ اس پار اگر تم فسے نا تو میرے پاس روتے ہوئے مت آنا ویسے جانو میں سوچ رہا تھا کہ پیسی ملتے ہی ہم لوگ ورلڈ ٹور پر چلے تس لاک پہ ورلڈ ٹور نہیں ہو سکتا نبیل او جانو تو کیا ہوا یار باقی کا ٹرپ جو ہے وہ پاپا جی سپانسر کر دیں گے اب کیا سب کچھ میں ہی کروں پاپا جی کا کوئی فرض نہیں مدتا شرط نبیل اوکے جانو جانو اب آؤو نا ریما کے باپ کو فون کر کے اس سے تاوان ماغتے گا میں نا ہاں میں نا آپ کے لیے گرم گرم جوز مرا کے لاتا ہوں تھنڈا تھنڈا اور میرے لیے گنے کا جوز فرقان لو جی جانو کرناپنگ کا مان گئی ہے کرناپنگوں آ کے بڑھاتے ہیں پتر تو فکر نہ کر اسی ریما کو کٹ لگا لگا کے میں نے میرا بنا دینا ہے اے تمہیں ریما پر ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے بھئی ہاں شپیک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نا اس کو ہونکی سے ماروں گی نبیل میں اس گھر میں کسی قسم کا تشدد برداشتنی کروں گی او ماں جی مارنا نہیں ہے یار یہ جھوٹ موڑ کی کیدنے پہ گیا تم لوگ میرے پاپا کو جانتے نہیں ہو اگر مجھے ایک بھی خرائش آئی نا تو تم سب لوگ کی چمڑی ہوتھیر دیں گے تم فکر نہیں کرو ریما میرے ہوتے ہو یہاں کوئی تمہارا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا ایکسکیوز می محمود صاحب کنٹرول کریں کنٹرول کریں یہ میرے پاپا کا نمبر ہے ٹھیک ہے ان کو کال کریں اور آپ تاوان کی رکھوں مانگ سکتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں اگر مجھے کچھ بھی ہوا نا تو وہ چھوڑیں گے نہیں کسی کو بھی تم ٹینشن نہیں لو بلکل ہم پکے کھلا رہی ہیں محمود صاحب تو گاؤں میں جو ہے وہ بچے اغواہ کیا کرتے تھے کیوں محمود صاحب آلو میری تو آواز سن کر تمہارے پاپا جو ہے نا تھر 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 کامیں گے اے مسعود مسعود بچوں کو تونے اغواہ کیا ایڑے پوڈنگ تجھے وڈے وڈے جتنا جلدی ہو سکے یہ سب ڈراما ختم کرے ورنہ میں بچ صاحب کو خود فون کر کے بلالوں گی فلحال تو تمہیں کام کرو میرے لئے جوس لے کر آو میں ذرا کمرے میں جا کے ریسٹ کر رہی ہوں رائٹ؟ اوکے اوکے آپ ریسٹ کر لے آپ ریسٹ کر لے ریمہ جی نبیل میں کسی کے لئے جوس ووس نہیں بنا رہی اور یہ میرے کمرے میں کیوں گئی ہے؟ اوہ جانو دس لاکھ کا سوال ہے تجھے اللہ کا حواستہ اس کے لئے جوس بنا لے جب تک ہم اس کے جوس پاپا کو فون کرتے ہیں آئے لون میں آئیں آئے لون میں آئیں اوہ دکھا ہوئے اور میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اس کا آرڈر آ گیا ہے یہ صحیح مال ڈیلیور کرنا ہے سمجھ آئی تیرے کو؟ ہاں اور پاس تو چھوڑیا یہ والی ہے چل جا شاباش کام پہ لگ لا نبیل میں بات کرتا ہوں اوہ یار محمود صاحب کوئی بھڑ نہ کر دیجئے گا یار لڑکی کے باپ کو پتا چلنا چاہیے کہ ہم لوگ کتنے خطرناک اور ایک نمبر کے کمینے لوگ ہیں نبیل اوہ یار محمود صاحب تب ہی تو اس کے باپ کو یقین آئے گا کہ اس کی بیٹی کی جان خطرے میں ہے ارے تم فکر ہی نہ کرو نبیل میں اس کے باپ کے ساتھ ایسی بات کروں گا باپ کے وہ بیس لاکھ کی بجا ہے بیس کروڑ روپیاں دے کر جائے گا ہمیں چاہاہاں ہیلو ہیلو کون بول دیا ہے السلام علیکم کیا حالچال ہیں آپ کے اوہ یار محمود صاحب حالچال کیوں پوچھتے ہیں اوہ ہم نے تاوان مانگنا ہے اس سے یار اوہ کون ہے بے اب دیکھیں بھاجان ہم بہت غریب مسکین ضرورت مند لوگ ہیں پلیز ہمیں بیس لاکھوں بے دے دے نا مہموزہ بند کرے آپ کو تو تاوان مانگنا میں نہیں آتا میں ڈائل کرتا ہوں پڑے اس کو میں بتاتا ہوں تاوان کیسے مانگتے ہیں ہلو ہلو سنوے تیری بیٹی جو ہے نا ریما وہ ہمارے قبضے میں ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر بیس لاکھ کا انتظام کر لے وہ نہ تیری ریما کا کیمہ منا دیں گے تھوڑی دیر میں تجھے بیج رہا ہوں میں ایڈریس چل اور تجھے پتہ نہیں ہے تو بات کس سے کریا ہے اور جانتے ہیں یہ ہی تو مجھے ہاں اور مجھے پتہ ہے تو کون ہے تو ایک مظلوم لاچار باپ ہے بس that's it اور سن مشیاری نہیں کرنا وننا تیری بیٹی کے ساتھ تیرا کام بھی تمام کر دیں گے چل رکھ فون مامو صاحب کھائی سا یا مالک کھائی سا کیا میں اندھر آ سکتا ہوں آپ اندھر آ چکے اور کافی اندھر آ چکے ہیں دیکھو ریما میں تمہارے لیے نا اپنے ہاتھوں سے جوس بنا کے لایا ہوں یہاں تمہیں نا کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی تینکیو انکل اہاں انکل ارے بھئی میری چہرے کی پختی کی جو ہے نا یہ خاندانی ہے ورنہ عمر اتنی نہیں ہے میری محمود صاحب آپ یہاں کر کے رہے ہیں وہ میں دیکھنے یہ آیا تھا کہ ریما جی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے یہ بڑھا کب سے میرے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے کیا گھٹیا آدمی ہر جگہ اپنا بڑا سرمگو لے کر آ جاتے ہو یار خدا کے نام مانے محمود صاحب کیا ہوگے آپ کو ریما سے صرف میں بات کر سکتا ہوں کیوں ریما دیکھو میرے بھائی میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے صرف یہ بتاؤ کہ تم نے میرے پاپا کو فون کیا یا نہیں آہا بات ہو گئی ہے بس تمہارے پاپا آتے ہوں گے آپ پیسے لے کر کیا تم لوگ نے ان کو یہیں بلا لیا ہے نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا تم جانتے نہیں ہو کہ وہ کون ہے ارے تمہارے پاپا ہمیں نہیں جانتے ہم کون ہیں محمود صاحب کا دسہ تو پانی نہیں مانگتا آنے دو مزا چکھا دیں گے تمہارے پاپا کو وہ جو ہم مل کر چکھائیں گے وہ مزا ہوگا زہر ہوگا اچھا جی تم لوگوں کو پاپا کو یہاں نہیں بلانا چاہئے تھا اب تم لوگ جاؤ یہاں سے اور مجھے سوچنے کا موقع دو نکلو یہاں سے جاؤ اچھا 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 یہ کیا کر دیا نانے